ارسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کی نسل سے ہوگا منہا علائے فرمایا ہے تو یہ اس بحث بعضوں پڑتے بھی ہیں شوق سے پڑیں مگر اس کی اہمیت وہ نہیں ہے جو وہ سمجھ رہے ہیں منہا علائے کہہ کر ایک اتنے وسیع علاقے کی طرف اشارہ فرما دیا ہے جس میں اولوکستان بھی شامل ہے جس میں تاتارستان کا علاقہ بھی آ جاتا ہے اور چینی نسل کے لوگ بھی اس علاقے میں آباد تھے کیونکہ فارس اس وقت روم کے مقابل پر ایک بہت عزیم شان مشرقی سلطنت تھی جس کی سرہیں چین سے ٹکرا رہی تھیں اور یہ وہ فارس نہیں جو آج کل کہہ رہا ہے اس لئے کہ اول جنہی نہیں مجھے تو کبھی بھی اس میں اول جنہی نہیں ترکی بھی اس کا حصہ تھا اور مسلم ساتھ اسلام میں مختلف جنہوں پر جو مختلف باتیں بیان فرمائی ہیں لوگ سمجھتے ہیں متعداد ہیں حالانکہ ایک ہی بڑے دائرے کا جنز ہیں وہ اس دائرے کے اندر جو منہ اولائے کا دائرہ ہے ترکی تاتاری اولوگستانی ایرانی یہ سارے آگاتے ہیں کیونکہ بلا شبہ اس وقت فارس کی حکمہ اتنی وسیع تھی ٹھیک ہے یہ خورس نے فارس کو گسرد عطا کی ہے وہ اس کے بعد یہ سب فارس کا دائرہ پھیلا ہے دراصل اس کا قرآن کیونکہ ذکر فرمایا نا اس نے اس طرح بھی جاتا تھا وہ حضر بھی جاتا تھا ہمیں بڑی طاقت بخشی بائبل نے اس کا ذکر کیا ہے یہ خورس بادشاہ تھا جس نے فارس کا ایک عظیم الشان وسیع تر تصاویر پیش کیا تھا یعنی بنایا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہی حالت تھی ابھی یہ سلطنت اس طرح ٹوٹی نہیں تھی اس طرح باد میں ٹوٹی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے